ہلو دوستہ السلام علیکم آج ہمارا آخری سٹیپ ہے کہ چینہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا چینہ سکلشپ پروسیجر اس میں تقریب ہم نے یہ سیونتھ ویڈیو ہے باقی یہی پروسیجر ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور سیمپلی بس آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے فرسٹ پہ آپ نے سی وی بنانی ہے اچھے سی وی بناو اور ایفیکٹی سی وی بناو کہ آپ لوگوں کے پاس ایک سپنس لیٹر ہو جائے پیس باقی سب کچھ تو ایزی ہیں ڈاکومنٹس آپ نے کیسے ریڈی کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں ہم نے میری ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہو آخری جو سٹیپ ہیں آج آپ لوگوں نے پولیس کلیرنس کیسے بنانا ہے اور ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کیسے کرنا ہے یہ دو پوائنٹ ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ نے پولیس کلیرنس کیسے بنانا ہے اور ڈاکومنٹس کو کیسے آپ نے نوٹرائز کرنا ہے تو چلو سٹاٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پولیس کلیرنس کیسے بنانا ہے پولیس کلیرنس ایزی ہیں آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو جو بھی گاؤں ہیں ہمارا لگی مروت ہیں کی پی کےس ہیں تو ہمارا لگی مروت میں ڈسٹرک پولیس ہے تو آپ اپنی ڈسٹرک پولیس سے بنا سکتے ہو تو وہاں پہ جا کے آپ جاؤ اور کہو کہ مجھے پولیس کلیرنس سے چاہیے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے جو ویڈیج ہیں یا کوئی سٹی ہیں اس کے جو جس تانے سے ہیں اس سے ہمیں کلیرنس لاؤ تو ہم وہاں سے کلیرنس لے کے وہاں پہ ڈسٹرک پولیس میں جاؤ گے تو آپ کو کلیرنس کبھی کبھی اسی دن میں بنا کے دے دیتے ہیں کبھی کبھی کل یا دو دن بعد آپ کو پیچ دے دیتے ہیں یا آپ واپس جا کے اسی ریسیو کر سکتے ہیں پہلے سے کوئی فارمیٹ یا چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ صرف پاسپورٹ کے فوٹوکاپی لے لو پرسٹ پیج کی اور سین ایسی کی فوٹوکاپی اور ایک پکچر یہ تین چیزیں لے کے اپنے ساتھ لے کے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے تو اپنے سین ایسی کپی اور اپنے پکچر لے کے وائیڈ بیگرانڈ پکچر یا کوئی بھی پکچر اچھل جاتا ہے تو لے کے پولیس آفیس چلے جاؤ تو وہاں پہ کہو کہ مجھے پولیس کلینس بنانا ہے تو وہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں اور ایک دن میں بن جاتا ہے تقریباً دس دن دس میٹ میں بن جاتا ہے وہاں پہ چلے جاؤ تو وہ اسے کہو کہ مجھے پولیس کلینس چاہیے تو بڑا لے کے بنا کے دے دیتے ہیں وہ کبھی کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپ پر کوئی مقادمہ یا کیس نہ ہو تو اس وجہ سے وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ وہ بنا کے دے دے دیتے ہیں اور نیکسٹ ہے آپ نے نوٹریائز کون کو سیٹڈ دارکومنٹس آپ نے نوٹریائز کرنے ہیں تو نوٹریائز کیسے کرنے ہیں آپ نے صرف دو دارکومنٹس نوٹریائز کرنے ہیں جو بیچگر کی ہیں جو لوگ بیچگرر یہ ماسٹر کیلی اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ بیچلر کی جو ٹرانسکیپ ڈگری اس کو کلر فٹو کا بھی بناو اوریجنیل پہ نہیں کلر فٹو کا بھی بناو اور اس کو کچھری میں جا دے جہاں پہ کچھری ہوتی ہیں آپ کی نظریک کچھری وہاں پہ نوٹری پبلک والے بیٹھے ہو دے ہیں پتہ کرو کچھری میں جا کے وہاں پہ کچھری پبلک والے کہاں ہیں تو اس کو کہو کہ مجھے یہ نوٹریز کرنے ڈاکومنٹس تو تقریباً بیس روپے لیتے ہیں کبھی کبھی پچاس روپے لیتے ہیں پر کپی ایک کپی بناو یا دو کپی آپ دو دو پیج دو کپی بناو تو اس پہ کھو تو وہ سٹم لگا دیتے ہیں سائن کرتے تو بھی نوٹریز ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر پیرو جب آپ پلائی کرتے ہیں نا سی سی پورٹل پہ سی سی پورٹل پہ جب آپ پلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس مست بی نوٹریز جو ڈگری اور ٹرانسکیپ جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپشن ہوتا ہے وہاں پہ لکھے ہوتا ہے کہ آپ نے مست نوٹریز کرنے اگر نوٹریز نہیں کیے تو پیر نیوورسٹی والے آپ سے کنٹیک کریں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹ نوٹریز نہیں تو وہ نوٹریز باکی ڈاکومنٹس کو نوٹریز کرنے کی ضرورت نہیں صرف ٹرانسکیپ اور ڈگری نوٹریز کرنے چاہیے اور اوریجنل بھی نہیں ایسا نہ ہوں کہ آپ نے اریجنل پہ لگا ہے اریجنل بھی نہیں اور فوٹوکاپی پہ بناو کلر فوٹوکاپی اچھا ہو کلر فوٹوکاپی تو وہ بھی اچھا ہو اور کلیر ہو اس کو نوٹری پبلک میں جا کے وہ اسی ٹائم پہ تقریباً دو پانچ منٹ میں بنا کے دے دے دیں اس پہ سٹمپ لگاتا ہے سائن کرتے ہیں بس یہ ایزی طریقہ ہے اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کسی بائی کو یا کوئی آور بھی بیچ سکتے ہو یا کوئی فرینڈ اس کو دے دو کہ آپ میرے لئے چیزیں نوٹریز کر کے لاؤ تو وہ بنا کے دے دیتے ہیں اسی ٹائم پہ کبھی کبھی رش ہوتا ہے تو لوگ پیسے بڑا دے دیں کہ پچاس رو بھی پر کاپی آپ نے دینے تو کوئی بات نہیں دے سکتے ہیں کبھی سمپل دس یا اپنے کوئی بند ہو تو وہ فری میں بنا کے دیتے ہیں کیونکہ بڑا کامنی ہے تو یہی آخر سٹپ تھا ہم نے کمپلیٹ کر لیے جو چینل کا پروسیجر تھا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے پیلے سی بیو کیسے بنانی پھر آپ نے ای میل کیسے کرنے پھر آپ نے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ نے لاس ویڈیو جو ہم نے بنائی وہ سٹیڈی پلین سٹیڈی پلین ریسارچ پروزر آپ نے کس طرح بنانا ہے تو اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تو آپ لوگ آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہو ایزی پروسیجر ہیں سان طریقہ ہیں اس کے بعد ہم باقی کیا 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 کوسٹین ہوتے ہیں چینل سکلشپ کے حالے سے اس کے بارے میں ہم یوڈیو بنائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ اگر لوگ کوئی آپ لوگوں کا کوئی 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 سٹیپ تو کیمنٹ میں پوچھ سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو اچھاہو کہ اس چیز پہ یوڈیو بنائیں تو ہم بنایں گے سے میڈ الف سپٹمبر یا اکتوبر سے آپ نے ای میل سٹارٹ کرنے نہیں اب اب اس نے ای میل کروں کہ کوئی ریسپانس نہیں آئی گا تو آپ گزاہی ہمیں ہو جائے اب اب یہاں سے کرنے کی ضرور نہیں میڈ ا نے میڈ WITH 25 입니다 کب سے آپ ہیں یا ای میل سیند کرو اور کی ای میل سیند کرو ہے کیونہا نہیں تو اس پر ای میڈی بھائیں فیسر ہوا سکتے ہیں میں جوٹاrenal ban اگراز عبر نے میڈ ا کے بارے اکتوبر یا ایک ایک سپروریزر وسی Wäh啄 بنا factories فیکٹی ہو اور سپروائزر کو اچھے لگے تو آپ کو ایکسپٹ کریا گر اگر اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ گیا تو پھر چھل کرو مزے کرو انشاءاللہ اور ایکسپٹنس لیٹر سے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے آگے اب لوگوں کوئی کسٹنوں میں آیا تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈے میں اسلام علیکم